اسلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں کوشش کریں کہ دوستو آج بھی نئی معلومات لے کر آپ دوستوں کے ساتھ ساری کی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے دوستو ان دنوں میں اگر آپ لوگ گندم کی بات کریں کیونکہ گندم اس وقت ہماری میجر فصل ہے جو فیلڈ کے اندر موجود ہے اس وقت دوستو اگر گندم کی آپ بات کریں تو مختلف قسم کی پرابلمز آ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس میں سے ایک سٹوں کا مرنا بھی ہے جیسے مختلف قسم کی بیماریاں میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں پچاس قسم کی بیماریاں ہیں جو گندم کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ ان پچاس قسم کی بیماریوں میں چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں کہیں نظر آتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ بہت ہی خطرناک معاملہ شروع ہو گیا لیکن ایسی بات نہیں ہے کچھ تھوڑی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں چھوٹی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جو مائنر ڈیزیزز یعنی جن کو معمولی بیماریاں کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو گندم کی کھیت میں کہیں کہیں نظر آئیں گی دوستو ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اس قرائے اور اس کے اوپر اگر آپ ساری انسانیت کی بات نہ بھی کریں یہ لوگ رہتے ہیں اور اگر ہم ایک گھر کی بات کریں تو ایک گھر کے اندر ایک ہی قسم کا کھانا کھانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں چار جو ہے لوگ وہ صحت مند رہتے ہیں ایک بیمار ہو جاتا ہے حالانکہ اس بیماری کے اندر جو ہے وہ اس بیماری کے اندر کھانے کا کردار نہیں ہوتا وہ اس کھانے کا اگر کردار ہوتا تو وہ سارے بندے بیمار ہونے چاہیے ایسے ہی جو ہے وہ گندم کی فیلڈ کا معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ پتے مڑے دڑے ہیں اور سٹے بھنسے ہوا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نظر آنے والی چیز بھی بیماری کی وجہ سے ہاں ہو سکتی ہے اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ جبکہ مختلف قسم کی ریسرچیں پڑی ہیں جس میں میں نے برازیل کی یو ایس سے کی اور اگر اپنے علاقوں کی ملکوں کی بات کریں تو بنگلہ دیش اور انڈیا کی اور پاکستان میں بھی کسی نہ کسی بندے نے تھوڑی سی بات کی ہے تو جو کامن بات مشترک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ہمارا فلیگ لیف ہوگا جو جھنڈی دار پتہ ہوگا جو سب سے اوپر والا پتہ ہوگا وہ مڑا دڑا ہوگا دوسرا انہوں نے بیان کیا ہے کہ سٹا اس کے اندر فنسا ہوا ہوگا یہ دو بیسک جو انہوں نے ایشو بتایا تھے تو یہ سیپٹمز آپ کو نظر آ رہی ہیں اب ہے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے اس میں خوراک کی کمی میں کون سے وہ مائنر جو کانسٹیٹوینٹس ہیں جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں بوران ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں کہ یہ بوران کی کمی یا جو ہے زینک کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن کچھ سائنٹس جو ہیں کچھ جو ہے سائنس دان وہ اس مڑے ہوئے سٹے کو جو پتے میں لپٹا ہوا سٹا ہے اس کو ریفر کرتے ہیں کہ نہیں یہ فروس انجری ہے جب آپ لوگ رات کو سو جاتے ہیں جو تھنڈ پڑتی ہے جو تھنڈ پڑتی ہے بعض لوگ اس کو کورا بولتے ہیں تو تھنڈ پڑتی ہے یا کورا جو ہوتا ہے اس کورے کی وجہ سے یہ سٹا جو ہے گندم کا یہ آنز جو ہیں جو اس کے بال ہیں سٹے کے وہ فھنس جاتے ہیں اور فلاغ لیف مڑت جاتا ہے ان رسپونس ٹو فروس انجری تو جو تھنڈ پڑتی جو کورا پڑتا ہے اس کے رسپونس میں پودہ اپنے پتوں کو موڑ دیتا ہے اور سٹے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے معنی میں اگر آپ سادہ طریقے سے سمجھیں کہ سٹے کو انجری سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ریورس ایکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دو مین ریسرچ جو میں نے پڑھی ہیں اب تک میرا ناکس علم ہے جو ماہرین اس کو دیکھتے ہوں گے لامحالہ وہ کومنٹس کے ذریعے ضرور معلومات شیئر کریں اس کے مطلق لیکن جو بنیادی طور پر چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں دو ہی چیزیں ہیں نمبر ایک فروس انجری جو ٹمپریچر رات کو بہت ڈاؤن کر جاتا ہے اور دن کو کافی اوپر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے فروس انجری کی وجہ سے کورے کی وجہ سے بھی یہ ایسیو بنتا ہے دوسرا جو سائنس دان کہتے ہیں تو مایکرو نیوٹرینٹس کی دیفیشنس اس کو آپ لوگوں نے ریڈیوز کرنا ہے وہ آپ نے سپری کرنے ہے یا فلڈ کرنے ہے تو آپ لوگوں نے پہلی یا دوسری آپ پاشی کے اوپر وہ اجزاء دینے ہیں لیکن جو فروس انجری اس کو بچانے کے لیے ہلکا سا پانی ان دنوں میں لگا دیں جن دنوں میں کورا پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ تو تھی مکت سرسی معلومات جو آج آپ نے قصہ شیئر کی ہے دعا میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو نئی سے نئی معلومات سیکھنے کے لیے اللہ حافظ